بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی آج کل بہت ہی زیادہ ہے اور ایسے میں اپنا گھر لینا تقریباً ناممکن سا ہو چکا ہے ایک میڈل کلاس انسان کے لئے لیکن آپ کی اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لئے میزان بینک آپ کے لئے لے گیا ہے دوہزار چوبیس کے اندر میزان ایزی ہوم فائننس سکیم جو کہ سود سے بلکل پاگ ہے اور آپ لوگ بہت ہی آسان ایک ساتھ کے اندر یہ لون حاصل کر کے اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں پھر چاہے آپ نیا گھر بنانا چاہتے ہو یا پھر آپ گھر حریدنا چاہتے ہو رینو ویٹ کرنا چاہتے ہو تو کوئی بھی آپس کام ہے وہ آپ میزان بینک کی اس ایزی ہوم سکیم سے آسانی سے کر سکتے ہیں تو مزید افصالات میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی یوٹیب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس سکیم کا نام ہے میزان ایزی ہوم اسلامی ہوم فائننس سکیم ہے جس کے اندر آپ کو سوٹ سے پاک یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں ایزی ہوم آپ کے گھر کی مالی ضروریات کے لیے مکمل طور پر سوٹ سے پاک ربا حل ہے روایتی ہاؤس لون کے برقس میزان بینک کا ایزی ہوم کام ہوتے ہوئے مشارکہ کے ذریعے کام کرتا ہے جہاں آپ میزان بینک کے ساتھ اپنی جائداد کی مشترکہ مالکیت میں حصہ لیتے ہیں معاہدے کی نوعیت شریک مالکیت ہے نہ کہ کرز یعنی کہ آپ جب وہ اس معاہدے میں شریک مالک ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لین دین کرز دیتے اور کرز لینے پر نہیں بلکہ مکان کی مشترکہ مالکیت پر مبنی ہے میزان بینک اس طرح کریدے جانے والے گھر کی قیمت شیر کرتا ہے مشترکہ مالکیت بنانا اور پھر دیرے دیرے سارف کو سارف صرف رقم دینے کے بجائے ملکیت منتقل کرنا وہ اے منصر ہے جو ایزی ہوم کو شریعت کے مطابق بناتا ہے اب اس میں فائدہ کیا ہے کہ یہاں پہ سستی اکسات اور مہانہ کراہ میں بغائدگی سے کمی جانے کہ جیسے جیسے آپ رینٹ پی کرتے جائیں گے تو آپ کی مہانہ کی قسم میں کمی ہوتی جائے گی اس کے مطابق آپ کو شریعت کے مطابق زندگی تکافل کی سولت بھی دی جاتی ہے اس کے اندر اس کے بعد جزوی پیش ادائیوں کے لیے لشک بھی دی جاتی ہے پراپٹی ویلیو کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ فائننس آپ کی جو بھی پراپٹی ہوگی اس کے مقابلے میں جو آپ کو لون دیا جائے گا وہ آپ کو جتنا ہو سکے گا زیادہ سے زیادہ بینک آپ کو لون دے گا آپ کی ویلیو کے مقابلے آپ کو زیادہ مالکیتی رقم بھی دی جائے گی اگر آپ لوگ شریعت کے مطابق ہوم فائننسی سے فائدہ اٹھانے کا زبردست موقع آپ ان جہوو ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ان ڈیویلپر کے ساتھ اگر آپ ڈیویلپر کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیویلپر بھی میزان بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کو ان سے تروں ایک اچھا جہوو لون اور کوئک پروسیسنگ مل سکتی ہے اگر آپ لوگ ان ڈیویلپر کے ساتھ کام کرتے ہیں اگر ہم لوگ اہلیت کا میار دیکھیں کہ کون کون اس کے لئے اہل ہوگا تو اس کی صرف پاکستانی شہری یا گیر مقیم کوئی بھی اس میں اس وائدہ حاصل کر سکتا ہے اس کی جو عمر ہے کم سے کم پچیس سال اور زیادہ زیادہ پینسٹھ سال ہونی چاہیے اور شریک درخواست گزار کی صورت میں یعنی کہ اگر آپ نے کوئی اور سات پارٹنر ملایا ہویا تو پھر آپ کی عمر اکیس کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ستر سال ہونی چاہیے تنخواہ در شخص کے لئے درخواست دہندہ کی عمر پینسٹھ سال یا ریٹائرمنٹ کی عمر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جو بھی پہلے ہو عام ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال سمجھ جائے گی اگر یہاں پہ کوئی ذکر نہیں کیا گیا بتایا نہ گیا ہو اس کے بعد درخواست دہندہ پرائیمری یا سنگل اور شریک درخواست دہندہ آگے آجاتے ہیں سارف یا پھر درخواست دہندہ پرائیمری یا سنگل اور شریک درخواست دہندگان کو اجازت ہے شریک درخواست دہندگان کا خاندان کا فوری رکن ہونا چاہیے یعنی جس میں آپ کے والدین بالک بچے بہنیں یہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا آمدنی کی بات کریں تو تنخواہ دار کے لئے کم سے کم پچاس ہزار روپے اور جو سیلف امپلائیڈ ہوگی ان کے لئے ایک لاکھ روپے کی کم ملازمت کی مدد کی بات کریں تو تنخواہ دار ایک ہی سنت میں کم سے کم دو سال کام کی اسٹری کے ساتھ مستقل ملازمت بھی اس کی ہونی چاہیے کنٹریکٹ ملازم کے لئے ایک ہی سنت فیلڈ میں کم سے کم دو سال کی مسلسل کام کی اسٹری کے ساتھ ساتھ چار سال کا کل تجربہ اس کا ہونا چاہیے اس کے اندر اس کے بعد سیلف امپلائیڈ بزنس مین موجودہ کاروبار سنت میں کم سے کم تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے اب یہاں پہ تین چیزیں آ جاتی ہیں مسنوات یعنی کہ یہاں پہ تین طرح کا آپ کو لون دی جاتا ہے پروڈکٹس آتی ایک آتا ہے ایزی بار چوز ایزی بار اینڈ گیٹ ریڈی ٹو مووو ان یعنی کہ آپ یہاں پہ کیا کہ گھر چوز کریں گے بینک کو بتائیں گے جی میں یہ گھر کرینا چاہتا ہوں اس کی تنی قیمت ہے اور مجھے اس کے لئے لون چاہیے تو اس میں آپ کو کم سکم ایک میلین یعنی دس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک کی وسیلٹی دی جاتی ہے اور آپ کو تین سال سے لے کے پچیس سال کی آسان ایک ساتھ فرام کی جاتی ہیں اور اسی طرح اگر بات کریں ایزی بیلڈ کی اگر آپ لوگ اپنی خواہش کی مطابق اپنا گھر بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس سب سے پہلے ایزی بیلڈر allow you to get finance for residential house on already owned land or purchase of land and construction 3 owned یعنی کہ آپ نے پاس already کو جگہ ہونی چاہیے وہ ظاہری بات ہے اور اس کے لئے آپ کو ایک میلین سے ہنڈرڈ میلین یعنی تقریباً دس کروڑ تک کلون یہاں پہ دیا جا سکتا ہے اور آپ کی سیلیکشن آپ فیننس سے ہے وہ دو سال سے لے کے پچیس سال تک ہوگی اور بینک آپ کو تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ تک آفر کرے گا ترٹی پرسنٹ آپ نے خود دی دینا ہے اسی طرح اگر آپ اپنے گھر کو رینویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تین لاکھ سے لے کے تقریباً دو کروڑ تک کا لون دیا جاتا ہے اور دو سے پندرہ سال کی آسان ایک ساتھ کے اندر اس کے بعد اگر آپ لوگ اس کو کسی بینک کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں آپ نے کسی اور بینک سے جو گھر کا لون لیا ہوا ہے لیکن آپ اس کو مزان بینک کے اندر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کے اندر بھی آپ کو 5.5 ملین سے لے کے 100 ملین یعنی 10 کروڑ تک کا لون مل سکتا ہے اور اس کی بھی جو مدد ہوگی وہ 3 سے 25 سال ہوگی اور جو بینک انویسمنٹ ریشیو ہوگی وہ 75 پرسنٹ یعنی بینک میکسیمام 75 پرسنٹ ہی آپ سے انویسٹ کرے گا اگر آپ لوگ آپ کا کوئی گھر ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی بینک آپ کو 5 لاکھ روپیتہ کی جو 5 لاکھ روپیتہ کی جو لون جو دیتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ اس سے بھی فسیلٹی سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اب یہاں پہ دو پیمنٹس موڈل ہیں سیٹ اپ موڈل ایک ہے یو ایم ای موڈل تو میں اس کے اندر نہیں جاتا یہ تھوڑا گنی فیوجن ہو جاتا ہے لیکن سیٹ اپ موڈل جو تھوڑا سا ایزی رہتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں پرافر ریٹ آف مزان بینک تو یہاں پہ سیلریٹ کے لئے کیا ہوگا کہ یہاں پہ فکسٹ ریٹ لگا دی جاتا ہے بینک کی جانب سے اس میں ایک سال کا کائیبور اور پلس تین پرسینٹ بینک اپنا لیتا ہے وہ سارے ایڈ کریں گے تو اس حساب سے جب وہ آپ کی ایک ساتھ بنے گی کائیبور کا ریٹ آپ لوگ ڈیلی جو وہ چیک کر سکتے ہیں سیٹ بینک کی افیشل ویب سائٹ پہ اب یہاں پہ آ جاتا ہے اپلیکیشن کا پروسیجر اس میں فرسٹ افال آپ کیا کریں گے ڈاکومنٹس سائنٹ سامٹ کریں گے اور یہ ان کی ڈاکومنٹس کی لسٹ ہے جس میں سی این ایسی کی کاپی آ جاتی ہے اپلیکینٹ سی این ایسی جو بھی ہوں گے سب کی کاپیز پاسپورٹ سائز کی دو تصویریں کاپی آف یوٹیلٹی بیلز سی این ایسی کی لیگل ہیرز کاپی آف ریسنٹ کریٹڈ کریٹ آف کارڈ بلز کی بھی کاپیز کاپی آف پروفیشنل ڈگریز کاپی آف رنٹ اگریمنٹ لائف تکافل ڈاکومنٹس انکم کے اندر آپ کا ایمپلائیمنٹ سارٹیفیکیٹ اوریجنل اور سارٹیفیکیٹ سیلری پریویس ایمپلائیمنٹ پروف اس کے بعد سیلری اکاؤنٹ بینک سٹیٹمنٹ اس کے بعد تین سال کا بزنس پروف بزنس مہنگ کے لیے اس کے بعد انٹی ای نمبر کاپی آف پارٹنرشپ اس کے بعد پروفیشنل اسسوسیشن ممبرشپ سارٹیفیکیٹ اگر وہ اپلائیبل ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ دینی ہیں اس کے بعد مزان ویل بی فیریفائی یور ریزیڈنشل آفیس اڈریس اس کے بعد فارسیلری سیلف امپلائی پروفیشنل بزنس مین مزان بینک ویل کنڈکٹ نسیلیسری کریڈر اسسمنٹ اینڈ اسسوسییشیڈ ڈیو ڈیلیگینس بیسٹ اون پروائیڈ انکم جو بھی آپ چیز پروائیڈ کریں گے بینک کو اس کے بحاف پہ آپ کی پراپیٹی کی ویلویشن لگے گی اس پر پتہ چلے گا کہ آپ اس کے اہل ہیں کتنا آپ کو لون دیے جائے گا میزان سے اس کے بعد پانچ بار پروسیس سٹارٹ ہوگا اور ٹینوے پروسیس کے اوپر جا کے آپ کو جب وہ یہ مل جائے گی اگر آپ لوگ اینڈ آر پی یعنی کے نانڈ ریزیڈنس پاکستانی ہیں تو بھی آپ اس کے لیے اینڈ آل ایکنوں کے لیے آپ کا کرائیٹیریا مختلف ہے جو کہ آپ نے یہاں سے پڑھ لینا ہے اور یہاں سے جو ڈاکومنٹس کی لسٹ موجود ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر لینا ہے اپلیکیشن فارم بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ نے یہ بھی حاصل کر لینا ہے پروسیسنگ کی بات کروں تو یہاں پہ آٹھ ہزار فیز سیلٹ کے لیے ہے بزنس مین کے لیے بھی آٹھ ہزار ہے جو کہ فکس ہے اس کے بعد جو بھی ویلویشن کے لیے بیزان مینگ کے ٹیم میں آئیں گی ان کے الگ سے چارجز ہوں گے تو وہ بھی آپ کو ادا کرنے ہوگے اس کے بعد لیگل رپورٹ ہے اس کے الادہ چارجز ہوتے ہیں پروپٹی ویلویشن جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ کی پروپٹی کی ویلویشن لگی گی لیگل رپورٹ تیار ہوگی انکم ایسٹیمیشن چارجز بنیں گے تو اس پر آپ کو بھی الادہ سے پیسے دینے ہوں گے جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے موقع کے مطابق کی کتنی جگہ ہے اور کتنی ویلویشن اس کے حساب سے پیسے بھی اتنا ہی بنائے جائیں گے اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو چلے گے تو لائک کرنا مت بولے گا بہت شکریہ